اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے واقعات چل رہے ہیں اس زمن میں ہم نے احادیث کو جمع کیا ہے اگلی قسط جو آج کی قسط ہے قسط نمبر تین اس میں امام مہدی کا زمین پر معاشی عدل کا وہ نظام نافذ فرمانا ہے کہ اہلِ ارض و سما سب خوش ہو جائیں گے اس زمن میں جو پہلی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے یعنی کہ میری نسل سے ہوں گے ان کا چہرہ خوب نورانی چمکدار اور ناک سطوہ و بلند ہوگی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی مطلب یہ کہ مہدی کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی اور عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ ہوگا اس حدیث کو امام ابو دعود نے السنن میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں زمین جور و ظلم سے بھر جائے گی تو میری اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا اور سات سال یا نو سال خلافت کرے گا اور اپنے زمانے خلافت میں زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم سے بھر گئی تھی اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اگلی حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر کیا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی اس وقت اللہ تعالی میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم سے بھر چکی ہوگی زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے آسمان اپنی تمام بارش موصلہ دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھتے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے اسی برکت کے حال پر وہ سات یا آٹھ یا نو سال تک زندہ رہیں گے سبحان اللہ اس حدیث کو امام حاکب نے المستدرک میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ معمر بن راشد الازدی اس کو الجامع میں لے کر آئے ہیں نعیم بن حمد نے اس کو الفتن میں روایت کیا ہے اور ابو عمر والدانی نے اس کو السنن میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک حدیث آتی ہے زمن میں ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے زمانے میں صرف ایک رات ہی باقی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا یہاں تک کہ میری اہلِ بیعت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام پر یعنی کہ محمد اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا یعنی کہ عبداللہ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریس کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی اور وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غناء رکھ دے گا یعنی کہ غناء پیدا فرما دے گا وہ سات یا نو سال تشریف فرما رہیں گے پھر امام مہدی کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر یا بھلائی باقی نہ رہے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا ہمیں بتایا ہے کہ ان کا نام کیا ہوگا اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے اور ان کا زمانہ کتنے عرصے کا ہوگا اور ان کے زمانے میں کیا معاملات ہوں گے تو آج کی نشست میں ہم نے یہ حالات قبر کیے کہ امام مہدی زمین پر معاشی عدل کا وہ نظام نافذ فرمائیں گے کہ اہلِ عرض اور اہلِ سما سب ان پر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کچھ اور حدیثوں کو جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامَةَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَامَةَ